بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین و لعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین ہماری گفتو کا موضوع ہے واقع اقبا اور آل ہماری گفتو کا عنوان ہوگا کچھ نام جو بعض روایات اہل سنت میں جن کا ذکر ہوا لیکن اس سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ تمام ادھیان کا احترام کرنا چاہیے اور تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہیے اور خصوصا مذاہب اسلامی میں چاہے دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل حدیث ہوں دروز ہوں آخانی ہوں بہری ہوں عبازی ہوں یا علاوی ہوں یا ان کے علاوہ کچھ اور ہوں یہ سب مسلمان ہیں جو بھی قائل ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وہ مسلمان ختم نبوت کا قائل ہونا ضروری ہے پس جو بھی ختم نبوت کا قائل ہو یعنی ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مسلمان ہے اب ادھیان میں بھی نظریات میں اختلاف ہے مذاہب میں بھی نظریات میں اختلاف ہے اور محبت کے ساتھ ان کو ڈسکس کرنا چاہیے دنیا اہل سنت میں ہمیشہ سے حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس جالی فتوے کے ذریعے سے تکبیر کے ذریعے سے قتل کیا گیا اور ان کے سر کو تن سے جدا کر کے خالد ابن ولید نے اینٹوں کے طور پر سر کو استعمال کیا اور اس پہ کھانا پکایا اور ان سب لوگوں نے کھانا کھایا اور ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کیا گیا اور بہت ساری مسلمان اور خواتین کی حرمت کو پامال کیا گیا اور انہیں کنیز بنایا گیا تو یہ سلسلہ جب وہاں سے شروع ہوا یہ چلتے چلتے آج تک چل رہا ہے اب بلا شک اس موضوع کو ڈسکس کرنے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر دور میں جھوٹی داستانیں بنا کے قتل کیا گیا جن میں سے ایک مشہور ترین داستان جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ جی شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی ایسی کوئی روایت ہمارے ہاں نہیں ہے یہ ایک غلط نظریہ جناب آئیشہ نے دیا تھا اپنے ایک غلط فتوے کو جسٹیفائے کرنے کے لیے کیونکہ وہ فرماتی تھی کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلایا جا سکتا ہے جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن میں آیت تھی کہاں گئی جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم لوگ ان کے کاموں میں مصروف تھے یعنی ان کی تشریع جنازہ وغیرہ میں اور اس دوران قرآن میرے بستر کے نیچے تھا اور بہت حضرت عائشہ کا بکری آئی اور کھا گئی یعنی واضح اللہ سبحانہ وآلہ کی جانب ایک نسبت اور ساتھ ہی تحریف قرآن کا واضح اقرار اور یہ سنن ماجہ میں موجود ہے اب اس کو چھپانے کے لیے علماء اہل سنت نے ایک داستان بنائی کہ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ نسبت دے کے انہوں نے ہمیں قتل کروایا اب کیونکہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے صدیوں سے لاکھوں کرونوں کی تعداد میں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے برادران اہل سنت کے سامنے ان کے علماء کی اس سازش کو اور اس چیز کو کلیر کریں کہ کس طرح سے یہ ہزاروں لاکھوں کرونوں افراد کو اس طرح سے قتل کرتے چلے آئے ہیں اب بھی اس موضوع کے ڈسکس کرنے کا اصل حدف یہی ہے بس یہ جو تکفیر کا سلسلہ ہے کہ سارے دیوبندیوں کو بریلوی کافر کہیں بریلویوں کو دیوبندی کافر کہیں یہ ملکے اہل حدیث کو کافر کہیں یہ سب ملکے شیعوں کو کافر کہیں تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں ہم ان سب کو مسلمان مانتے ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کا اعترام کرتے ہیں اب ہم بتاتے چلیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوہ جری ماہ رمضان میں واپس آ رہے تھے تبوک سے یعنی تقریباً آپ کی شہادت سے ڈیر سال پہلے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی بھی اس گھاٹی سے نہ آئے سوائے ان کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ تھے جناب حضرت حضیفہ اور حضرت امار رضوان اللہ تعالی علیہما اور باقیوں کو حکم دیا کہ وہ عام راستے سے جائیں تو عام راستے سے آپ بھی جا سکتے تھے لیکن درحقیقت یہ اللہ سبحانہ وآلہ کی حکم سے امتحان تھا تاکہ بعد میں حق اور باطل میں تمیز ہو لہذا منافقین کو پہچاننے کے لیے بحکم خدا وآلہ وسلم نے جو میار قرار دیا وہ ہے محبت اہل بیت علیہما صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً محبت مولا عمیر المؤمنین علیہ السلام لہذا آپ نے رشاد فرمایا کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا اب یاد رکھیں کہ بغض کا تعلق دل سے ہے لیکن اگر کسی کی زبان پر توہین آ جائے مولا عمیر المؤمنین کی اور کوئی جنگ کرے تلوار کھیچے ان کی تکفیر کرے تو وہ تو بلا شک منافق ہے اب یہ جو منافق ہیں یہ یا بارہ ہیں یا تیرہ یا چودہ یا پندرہ تو بارہ تو کنفرم ہے اور زیادہ مشہور قول بھی یہ ہے ان منافقین کو حضرت امار نے بھی پہچانا اور حضرت حضیفہ الیمان نے بھی پہچانا اسی طریقے سے ان منافقین کا علم حضرت ام سلمہ کو بھی تھا اسی طرح سے ان منافقین کا علم جناب خاتم الاصحاب حضرت ابو طفیل یعنی جناب حضرت عامر بن واصلہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی تھا اور جناب حضیفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور جناب خاتم الاسحاب حضرت عامر بن واصلہ جناب حضرت ابو تفیل کی جو روایات خصوصاً اس موضوع میں نقل ہوئیں وہ جناب ولید بن جمعی سے ہوئیں جنہیں بعض جگہ ولید بن جمعی لکھا جاتا ہے یا پھر ان کے والد کے نام کے ساتھ ولید بن عبداللہ بن جمعی لہذا کتب رجال میں انہیں لکھا جاتا ہے ولید بن جمعی یا ولید بن عبداللہ بن جمعی اور یہ کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ وہ منصوب ہیں اپنے دادا کی جانب یعنی جناب ولید منصوب ہیں اپنے دادا جمعی کی جانب اب یہ ذہن میں رہے کہ واقع عقبہ کی جو روایات ہیں وہ خصوصاً جناب ولید بن جمعی سے اور یا دیگر ان حضرات سے نقل ہوئیں کہ جنہوں نے نقل فرمائی ہیں یا جناب خزیفہ سے یا جناب حضرت ابو تفیل سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ابو تفیل کو بھی ایک طرح سے ان کی تکفیر کی گئی کیونکہ جب علماء اہل سنت یہ لکھیں کہ یہ غالی تھے رافضی تھے اور کٹر شیعہ تھے اور یہ کہ یہ جناب مختار کے پرچمدار تھے ان کے علمدار تھے یا ان کی فوج کے کمانڈروں میں سے تھے اور پھر جناب مختار کو بھی کافر کہا جائے پھر ان کے لئے کہا جائے کہ یہ رجعت کے قائل تھے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان ڈائریکٹ وے میں ایک صحابی کو کافر کہا جا رہا ہے یعنی جناب خاتم الاصحاب کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے اصحاب کے درمیان کیونکہ وہ آخری ہستی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی اور وہ فرماتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی اس وقت ایسا نہیں ہے دنیا میں جو دعویٰ کر سکے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن ان کو بھی علماء اہل سنت نے کٹرشیہ غالی رافضی اور رجعت پر یقین رکھنے والے اور اسی طرح سے مختار کے کمانڈر کہہ کے ان کو ایک طرح سے ان ڈائریکٹ وے میں کافر کہا گیا جیسا کہ پہلے ہم نے توجہ دلائی بعد میں کچھ نے اٹیک کیا جناب ولید بن جمعہ پر وجہ یہ ہے کہ جو روایات آ رہی تھیں کہ جن میں نام تھے کچھ لوگوں کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا وہ نقل ہوئی جناب ولید بن جمعہ سے تو علماء اہل سنت کی یہ روش رہی ہے کہ شخصیت کو خراب کر دیتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ جناب حضرت مالک ابن نبیرہ کو کافر قرار دے دیا گیا خالد ابن ولید کو بچانے کے لیے کیونکہ اب کیسے بتائیں کہ صحابی نے صحابی کو مار دیا اب زیادہ ان کے فیور میں تھے خالد ابن ولید تو ان کو بچانے کے لیے اور جناب ابو بکر کو بچانے کے لیے کیا کیا جائے تو جناب حضرت مالک ابن نبیرہ کو کافر قرار دیا تو یہ ایک روش چلی آ رہی ہے یہ ایک پولیسی کا حصہ ہے کہ جو سابقہ زمانے سے شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے اب جو نام بیان ہوں گے ہم ان پر کوئی اسرار نہیں کرتے اس موضوع کو صرف اس وقت سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کل کلہ کو اگر کہیں یہ نام کسی شیعہ کتاب میں مل جائے یا کسی شیعہ ذاکر یا عالم سے سن لیا جائے تو پھر یہ جو ایف آئی آر والا سلسلہ ہوا ہے کہ اس کو انشاءاللہ ہم ابھی تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور اتنا بتاتے چلیں کہ اگر ایف آئی آر کٹوانی ہی ہے تو سب سے پہلے تو بخاری پر کٹوائیں کہ جس میں توہین رسالت کی صرف ایک ہی روایت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماذا اللہ کئی دفعہ خودکوشی کوشش کی جس بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خودکوشی کی تحمت ہو اس کتاب کو صحیح کہنے والے کس طرح سے توہین رسالت کے دعویدار بنتے ہیں تو اس موضوع کو تو ڈسکس کریں گے اب آپ کے سامنے ہے مسند احمد ابن حمل تو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں کہ واقع اقبع جو ہم تک پہنچا ہے یعنی کتب اسلامی تک وہ خصوصا جناب امار رضوان اللہ تعالی علیہ جناب حضرت حضیفہ الگمان رضوان اللہ تعالی علیہ اور جناب حضرت ابو طفیل رضوان اللہ تعالی علیہ اور ان کے بعد بعض دیگر اصحاب سے خصوصا تابعیوں میں سے ایک جناب ولید بن جمعیس سے تو ساری روایات تو آپ کے سامنے ہم بیان نہیں کر رہے لیکن اس فقط فقط کچھ چیزیں بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان لوگوں کو کیوں خراب کیا گیا اب آپ کے سامنے مسند احمد ابن حنبل جل نمبر دس مکتبہ رحمانیہ کی ہے ترجمہ ہے مولانا محمد زفر اقبال صاحب کا صفحہ نمبر ہے اس کا نائن ففٹی تھری اور ففٹی فور اور اس میں آپ سب سے اوپر اگر دیکھیں کیونکہ دو پیچ کا ہم نے ایک ساتھ اسکین کر دیا ہے تو حدیث نمبر ہے تو فور ٹو زیرو ٹو حدسنا یزید اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے انبعنا الولید یعنی ابن عبداللہ بن جمعی تو یہ ہم نے نیلے سے اس کو واضح کر دیا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ ان سے نقل ہوئی ہے اور انہوں نے نقل کی ہے جناب حضرت ابو طفیل سے تو اگلا نام ہے ان ابی طفیل تو ان دونوں پر اٹیک کیا گیا اور ان کی شخصیت کو خراب کیا گیا اور جب یہ روایتیں یہ بیان کر رہے ہیں تو بید نہیں کہ انہوں نے اور روایتوں کو بھی بیان کیا ہو اور کچھ نام بھی لے دیا ہوں کیونکہ ان سے لوگ نام تو پوچھتے تھے اور وہ اگلی روایت میں بھی واضح ہو جائے گا کہ ان سے لوگ آ کے نام پوچھتے تھے لہذا ممکن ہے کہ جناب حضرت ابو طفیل نے نام بتا دیا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ریٹ سے ہم نے کر دیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امار سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کی سواریوں کو پہچان گیا تھا اور ان کے چیرے چھپے ہوئے تھے اب آپ کے سامنے ایک موضوع ہے جس کو بہت زیادہ وعدے کر دیں کہ وہ زیادہ اہم موضوع ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ مزد زرار والے یا عبداللہ ابن سلول ٹائپ کے نہیں تھے کیونکہ وہ تو پہچانے ہوئے تھے یہ منافقین اس قسم کے ہیں جن کا نفاق اور جن کے کاموں کا نتیجہ قیامت تک ظاہر ہوگا لہذا یہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بارہ ایسے ہیں کہ ان کی جنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کب تک یہ مزد زرارت میں نہیں ختم ہو گئی کہ جب اس کو توڑ دیا گیا یا جب وہ مر گئے یہ منافقین کے نتائج جو ہیں وہ اتنے شدید ہیں کہ یہ قیامت تک باقی رہیں گے ان کی جنگ اس وقت سے لے کے اس وقت بھی چل رہی ہے اور قیامت کے دن تک چلے گی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جب یہ روایتیں ان سے بیان ہوئیں تو اس کا مطلب ہے اور روایتیں بھی ان سے بیان ہوئیں کہ جو بظاہر بعد میں ہٹا دی گئیں کیا ہے اس اب آپ کے سامنے بیان کریں گے حضرت ابو طفحل سے مروی ہے کہ جب نبی علیہ السلام غزبہ طبوغ سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں منادی کا حکم دیا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ نبی نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا ہے اس راستے پر کوئی نہ جائے نبی علیہ السلام کے آگے حضرت حزیفہ اور پیچھے حضرت امار تھے کہ اچانک کچھ سواریوں پر بھٹا باندے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ سامنے آ گیا جنہوں نے حضرت امار کو گھیر لیا حضرت امار پیچھے تھے وہ ان سواریوں کے چہروں پر مارنے لگے نبی علیہ السلام نے خطرے کا احساس ہوتے ہی حضرت حزیفہ سے سواری روکنے کے لیے کہا اور نیچے اتر آئے پھر نبی اس گھاٹی سے اترنے لگے اسی دوران حضرت امار بھی واپس آ گئے نبی نے ان سے پوچھا امار کیا تم ان لوگوں کو پہچان سکے ہو انہوں نے ارز کیا کہ اکثر سواریوں کو تو میں نے پہچان لیا ہے لیکن ان لوگوں نے اپنے چہروں پر ڈھانٹے باندے ہوئے ڈھانٹا باندہ ہوا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں ان کا ارادہ معلوم ہے انہوں نے ارز کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ نبی کو لے جائیں اور اوپر سے نیچے ڈھکیل دیں پھر حضرت امار نے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کو سخصست کہا اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس گھاٹی میں کتنے آدمی تھے اس نے کہا چودہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھی ان میں شامل ہوں تو وہ پندرہ ہوتے ہیں جن میں سے تین کو نبی نے معذور قرار دیا جن کا کہنا تھا کہ بے خدا ہم نے نبی علیہ السلام کے منادی کی آواز نہیں سنی تھی اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ بارہ آدمی جو باقی بچے وہ دنیا کی زندگی اور گواہوں کے اٹھنے کے دن دونوں موقعوں پر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں ولید کہتے ہیں اب یہاں پر پھر دقت کریں کہ یہی جنابِ ولید بن جمعہ کا موضوع آیا ولید کہتے ہیں کہ حضرت ابو طفیل نے اسی غزوے کے متعلق بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جب پانی کی قلت کا علم ہوا تو ان لوگوں سے فرما دیا تھا اور منادی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ نبی علیہ السلام سے پہلے کوئی شخص پانی پر نہ جائے لیکن نبی علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو کچھ لوگ وہاں پر موجود کچھ لوگوں کو وہاں پر موجود پایا جو ان سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے اس دن نبی علیہ السلام نے انہیں لانت ملامت کی یعنی ان پر لانت بھیجی فَلَعَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمَ اِذِن تو پہلی بات یہ واضح ہو گئی کہ یہ روایت جنابِ ابو طفیل سے اور جنابِ حضرتِ وَلِيدِ ابنِ جُمعی سے نقل ہوئی اب آپ کے سامنے پیج نمبر نائن ففٹی فور اور ففٹی فائیو ہے اور حدیث نمبر ٹو فور ٹو زیرو تھری ہے اور یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک موضوع آتا ہے جس کے بارے میں ہم توجہ دلائیں اور اس کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں اور وہ موضوع یہ ہے کہ حضرتِ ابو طفیل کو بھی ان منافقین کا علم تھا اور لوگ ان سے بار بار پوچھتے تھے عبداللہ بن عثمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرتِ ابو طفیل کے گھر میں داخل ہوا تو انہیں خوشگوار موڑ میں پایا میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر فائدہ اٹھانے کی سوچی چنانچہ میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابو طفیل وہ لوگ جنہیں نبی علیہ السلام نے لانت ملامت کی تھی وہ کون تھے ابھی انہوں نے مجھے ان کے متعلق بتانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ان کی اہلیہ سودا نے کہا کہ اے ابو طفیل روح جائیے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں اس لیے کہ اگر کسی مسلمان کو میں نے کوئی بددعا دی ہو تو اسے اس شخص کے حق میں تسکیہ اور رحمت کا سبب بنا دے اب یہ جو جملہ ان کا ہے گو کہ یہ مناسب نہیں اور نہیں معلوم کہ حقیقتا یہ کیا تھا اصل موضوع یہ ہے کہ ان خاتون نے یعنی جناب ابو طفیل کی زوجہ نے حضرت ابو طفیل کو بتانے سے روک دیا وجہ کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ جان کا خطرہ تھا اس موضوع کو تفصیل سے جناب حضرت حضیفہ کے موضوع میں اور جناب حضرت ابو طفیل کے موضوع میں ڈسکس کر چکے ہیں پس یہاں یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو طفیل کو ان لوگوں کا علم تھا اور ان کے بعض شاگرد ان سے پوچھتے تھے اب آپ کے سامنے مسند احمد ابن حنبل اور جل نمبر ہے سولہ اور حدیث نمبر ہے عربی میں تو تھری ٹو ایٹ ایٹ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گرین سے حدثنا ابو نعیم حدثنا الولید یعنی ابن جمعیم اور یہ قصہ نقل ہوئی ابو طفیل ان حضیفہ تو معلوم ہوا کہ یہ روایتیں ان تین حضرات سے زیادہ نقل ہو رہی ہیں اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ آپ نے تبوک کے واپسی میں منادی فرمائی تھی کوئی اس پانی کی جگہ پر مجھ سے پہلے نہ پہنچے پھر آپ نے موجزہ دکھا کر وہاں پر سب کو پانی پلایا اور کیا ہے یہاں پر کہ ان سے پہلے کچھ لوگ پہنچ گئے تھے ایک گروہ کی صورت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ لعنت فرمائی اس کے بارے میں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اسنادوہو الصحی اب آپ کے سامنے مسند احمد ابن حنبل جل نمبر سترہ ہے اور حدیث نمبر ٹو تھری سکس ایٹ ٹو اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے حدسنا الولید یعنی ابن عبداللہ بن جمعی ان ابی تفہل تو یہاں پر وہ والی روایت ہے جس کا اردو میں آپ کے سامنے ہم ترجمہ بیان کر چکے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ لوگوں نے قتل کرنا چاہا کہ جب آبادی سے گزر رہے تھے اس کے بارے میں بھی یہی ہے اسنادوہو صحیح تو یہاں تک پتا چلا کہ جناب حضرت ولید ابن جمعی میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے اور ان سے نقل شدہ روایات صحیح ہیں گو کہ ان کو اور حضرت ابو تفہل کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے ان کو غالی شیعہ اور ہزار قسم کی باتیں کہی جا رہی ہیں لیکن ان سے یہ روایات صحیح ہیں اور اگلے مرحلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں وہی والی روایت ہے کہ جو تفصیل سے وہاں پر بیان ہوئی اب آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم کا ترجمہ اور جل نمبر ہے پانچ اور صفحہ نمبر 286 اور 87 ان دو کے درمیان کا ہے تاکہ پوری روایت بیان ہو جائے اور یہاں پر بھی وہی والی روایت ہے کہ جو ہم نے سب سے پہلے پڑی اس کو آپ لوگ پاؤس کر کے پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر بہت واضح ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولید بن جمعہ نے کہا ہمیں ابو تفیل نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے اقبا والوں میں سے ایک شخص اور حضرت حضیفہ کے درمیان تو یہاں پر بھی معلوم ہوا کہ جناب ولید بن جمعہ اور حضرت ابو تفیل اور جناب حضرت حضیفہ کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ روایت ہے مسلم میں اب اتنا بتاتے چلیں کہ جناب ولید بن جمعہ کو لوگوں نے سقا بھی کہا ہے کہ جو بعد میں ڈسکس ہوگا اسی طرح سے ان سے سہائے ستہ میں روایت نقل ہوئی ہیں گو کہ بخاری میں نہیں ہے لیکن عدب المفرد میں ان سے روایت نقل ہوئی مسلم میں نقل ہوئی اسی طرح سے ترمیزی میں نسائی میں نقل ہوئی دعود میں نقل ہوئی اور اکثریت نے ان کو سقا کہا لیکن اب یہاں کیا گیم ہوا تو وہ آپ کو بتاتے آگے چلیں گے اب آپ کے سامنے ہیں سی ار اعلا من نوبلہ تو یہاں پر جل نمبر اٹھارہ میں ذکر ہے ابن حضم کا اب یہ ابن حضم کون ہے تو بتاتے چلیں کہ ابن حضم ایک بڑے عالم ہے دنیا اہل سنت کے ان کے بارے میں فرماتے ہیں علامہ زہبی کہ یہ الامام الاوہدو البحرو ذلفنون والمعارف کہ یہ جو ہیں امام ہیں اور یقتہ ہیں ان کی تکر کا کوئی نہیں ہے اور صاحب معارف اور ذلفنون ہیں یعنی مختلف علوم میں ان کی بہت زیادہ مہارت ہے یعنی مختلف علوم میں ان کی بہت زیادہ مہارت ہے اب ان کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ پیدا ہوئے 384 میں یعنی قمری حساب سے اور اسوی کے حساب سے 994 میں یعنی ہزار سال سے زیادہ ان کو ہو گئے ہیں اور وفات ان کی ہوئی 456 میں یعنی 644 اسمی میں یہ دنیا سے رخصت ہوئے یہ تھے اندلس کے یعنی آج کل جو اندلس ہے اندلسیا کہ جو اس وقت اسپین کا ایک صوبہ اور علاقہ مانا جاتا ہے یہ وہاں پر تھے ان کے والد بھی بنو امیہ کے وزیروں میں سے ایک وزیر تھے وہ بنو امیہ کے جن کی وہاں پر حکومت تھی لہٰذا ان کے والد منصور کے منصور ابن ابی آمیر کے وزیر تھے اور بعد میں منصور کے بیٹے عبدالرحمان مزفر کے وزیر ہوئے اسی طرح سے خود ابن حضم بھی بنو امیہ کے دربار ہی سے تعلق رکھتے تھے اور بنو امیہ کے وزراء میں سے ایک وزراء تھے یعنی باب بھی اور خود یہ بھی اور یہ وزیر رہے عبدالرحمان المرتضاء کے اور بعد میں عبدالرحمان المستظر کے اور پھر حشام المعتمد کے یعنی دربار بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا اور ان کے کارناموں میں سے کارنامہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت کے فضائل سے ایک تو ظاہر ہے کہ جو ان کی کیفیت ہو سکتی یہ واضح ہے کیونکہ یہ بنو امیہ کے درباری علماء میں سے تھے اور دوسری بات یہ کہ یہ شیعوں کی اور اہل بیت کے نظریات کی مخالفت بھی کرتے تھے انہوں نے جناب حضرت ابو طفیل کی بھی شخصیت کو خراب کیا اور ولید بن جمعی کی شخصیت کو بھی خراب کیا اب یہ ذہن میں رہے ہیں کہ جس طرح سے بعض کتابیں بعض علاقوں میں پائی جاتی ہیں آج بھی یہ موضوع ہے کہ جی فلانی جگہ پر یہ والا نسخہ ہے اور فلانے ملک میں یہ والا نسخہ ہے تو جتنے بھی خطی نسخے ہوتے ہیں وہ کسی علاقے میں کسی قسم کے ہوتے ہیں کسی علاقے میں کسی قسم کے ہوتے ہیں تو پورا ایک مکتبہ اور ایک سلسلہ تھا یہ حجاز اور عراق والا الگ تھا اور بالکل ایک جسے کہا جائے اس زمانے سے کٹا با ایک علاقہ اندلس اور وہاں کی کتابیں الگ تھی علماء اہل سنت عام طور پر اگر کوئی چیز پکڑی جاتی تھی تو اگلے کاتب سے کہتے تھے اس کو ہٹا دو کچھ ان میں سے کہتے تھے نہیں کوئی حرج نہیں ہے آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے لہٰذا بعض ویب سائٹیں جو اس وقت سلفیوں کی ہیں یا وہاویوں کی ہیں یا دیوبندیوں کی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہیں کہ یہ خلاصہ ہے تاکہ ان روایات کو ہٹا دیا جائے یہی معاملہ تھا اندلس میں تو کچھ کتابیں وہاں پر پہنچی اور وہاں پر یہ چیزیں تھی بعد میں جیسے کہ آج کل بھی کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو ختم کرو اس کتاب کو ختم کرو جس طرح سے شیخ اسماعیل کی جسے اسماعیل شہید کہا جاتا ہے تقویت الیمان اب یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں توہین رسالت ہے بریلوی اس کو نہیں مانتے لیکن سابقہ زمانے میں ہوتا تھا اس قسمی کتابوں کو جلدی یا تو ضائع کرتے تھے یا پھر ان کو اگلی جو کتابت ہوتی تھی کیونکہ اس زمانے میں چھپتی نہیں تھی تو کہا جاتا تھا اس کو بھی ہٹا دو اس کو بھی ہٹا دو اس کو بھی ہٹا دو تو یہ ایک پورا سلسلہ تھا جس میں فضائل اہل بیت کو ہٹایا جاتا تھا ان کے دشمنان کے ذکروں کو کم کیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد بھی خداون تبارک وطالعہ کا شکر ہے کہ فضائل اہل بیت بھی باقی رہے اور ان کے دشمنوں کا بھی ذکر باقی رہا کیونکہ کچھ علماء ہٹانے کے فیور میں تھے کچھ علماء کہتے تھے کہ ان کو باقی رکھا جائے اب آپ کے سامنے ہے المحلہ کہ جو ابن حضم کی مشہور ترین کتابوں میں سے کتاب ہے اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ فقہ ظاہری پر چلنے والے تھے اور ان کے پاس جو کتابیں تھیں وہ کتابیں تھیں جو اس وقت اندلس میں ہوا کرتی تھی ان کتابوں میں کچھ روایتیں تھیں کہ جو ان علاقوں میں بعد میں ختم کر دی گئی تھی لیکن اندلس میں موجود تھی وہ روایتیں بعد میں اندلس میں بھی ختم کر دیا گیا تو یہ ایک طریقہ رہا ہے اینن یہی طریقہ تھا کہ جو بعض رہبائے وغیرہ کرتے تھے کہ جو ان کے کام کی چیزیں نہیں ہوتی تھی یا جو ان کی مخالفت میں ہوتی تھی ان کو وہ ضائع کرا دیتے تھے اور اسی طرح سے سابقہ ادیان کی کتب میں طور پر کوشش کی جاتی تھی اور اس کو ہم تفصیل سے ذکر کریں گے کہ ان چیزوں کو پرپذلی حکم کے تحت ہٹایا گیا اب جو روایت ہے وہ بظاہر ایک خطرناک روایت ہے لیکن ہم یہ اسرار نہیں کرتے کہ یہ آپ مانیں اور ضرور مانیں اس کو ہم صرف اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ کل اگر کہیں آپ دیکھ لیں اس موضوع کو لکھا ہوا کسی شیعہ کتاب میں یا کسی عالم سے یا ذکر سے تو پھر یہ نہ کہیں کہ یہ توہین صحابہ کر دیا اور اس کے بعد آپ شور مچائیں پھر ہم اس بات کی جانے توجہ دلائیں گے ہم اسرار نہیں کرتے کہ آپ اسے ضرور مانیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ والے موضوعات شیعوں میں بھی ہیں یہ والے موضوعات سنیوں میں بھی ہیں ہمارے ہم بھی بعض نام ہیں جن میں روایات ہیں جن میں نام آئے ہیں کہ کن کن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تبوک سے باپسی میں اقبہ میں اس وقت ہم اسے ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نام آپ کیا بھی موجود ہیں بے شک آپ صحیح نہ مانیں یہ آپ کو پورا حق موجود ہے لیکن اس روایت کو رد کرنے کے لیے جو ایک طریقہ استعمال کیا ابن حضم نے وہ یہ ہے کہ کہا کہ مردود ہے یا غلط آدمی ہے کون ولید ابن جمعی تو ہم یہ دکھا چکے کہ جناب حضرت ولید ابن جمعی کی روایات کو علماء اہل سنت نے صحیح کہا ہے لیکن ابن حضم کیونکہ اندلوس میں رہ رہے ہیں تو انہوں نے وہاں پر یہ چال چلی کہ ان روایات کو غلط کہنے کے لیے ولید ابن جمعی کو غلط کہا جائے ایک اور پھر اگلے مرحلے میں ان روایات کو جن میں بعض لوگوں کے نام ہیں ان کو ختم کر دیا جائے پس اندلوس کی دنیا میں ولید ابن جمعی کی شخصیت کو خراب کر دیا گیا لیکن حجاز اور عراق کی جانب ولید ابن جمعی کی شخصیت کو تو خراب نہیں کیا گیا اتنا کھل کے گوکہ ان کو شیعہ کہا گیا لیکن ان روایتوں کو ختم کر دیا یہاں پر اور پھر اندلوس میں بھی ختم کر دیا اب ممکن ہے کہ حجاز اور عراق کی جانب یہ روایتیں جن میں نام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے شہید کرنا چاہا وہ پہلے ختم کر دی ہو ان کو ضائع کر دیا ہو لیکن اندلوس میں وہ چلتی رہی لیکن کیونکہ وزیر تھے ابن حضم تو انہوں نے ان روایتوں کو دیکھنے کے بعد ان روایتوں کو بھی ختم کیا اور ساتھ میں ولید ابن جمعی کی شخصیت کو بھی خراب کر دیا تاکہ اگر کبھی کتاب کسی کے ہاتھ آئے کہ جس میں کچھ نام ہو تو یہ کہہ دیا جائے کہ ولید ابن جمعی تو شیعہ تھا اور ولید ابن جمعی تو کافر تھا ولید ابن جمعی تو حالق تھا اب کیونکہ جناب ولید ابن جمعی نے ان چیزوں کو نقل کیا جناب حضرت ابو طفیل سے کہ جو خاتم الاسحاب ہیں تو ان کو بھی شیعہ اور غالی اور رافضی اور کافر کہہ دیا گیا لفظ کافر نہیں استعمال کیا لیکن کہہ دیا گیا کہ یہ مختار کے پرچمدار تھے کہہ دیا گیا کہ یہ رجت کے قائل تھے اہل سنت علماء جب کسی کے لئے کہتے ہیں کہ یہ رجت کا قائل ہے یعنی کافر ہے اب یہ روایت آپ کے سامنے ہے محلہ کی یہ روایت ہے اور یہ کیا ایڈیشن آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور صفحہ نمبر ہے دو ہزار ایک سو اکیس اب یہاں پر فرماتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ وَزَعِفَ فَسَاقِتُن تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ہم نے آپ کے سامنے روایتیں بیان کی ہیں پہلے کہ جن کو مسلم میں بھی نقل کیا گیا اور احمد ابن حنبل نے بھی نقل کیا ان کو صحیح کہا تو انہوں نے پہلے تو ان روایتوں کو ڈسکس کیا کہ جن میں منافقین کا اور واقع اقبہ کا ذکر ہے تو یہ صاحب اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ان روایتوں کو بھی غلط کہا دیا تو پہلے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ وَحُزَيْفَ فَسَاقِتُن کہ وہ جو ہزیفہ سے روایات نقل ہوئی ہیں اقبہ کے بارے میں کہ جس میں کہا گیا کہ یہ جو بعض منافق ہیں حرب للہ وَلَرَسُولِهِ فِي حَيَاتِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ یہ جو ہے روایت ساقت ہے غلط ہے باطل ہے کیوں غباطل ہے تو دلیل انہوں نے دی لَأَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بِنْ جُمَعِ کیونکہ یہ روایت نقل ہوئی ہے مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بِنْ جُمَعِ اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ ولید بن جمعی کی روایات کو صحیح کہا گیا ہے لیکن اب یہ کیا کریں کہ کچھ کو بچانے کے لیے ان ساری روایتوں کو ان کو غلط کرنا ہے غلط کرنے کے لیے ان کے پاس جو ایک کھیل تھا وہ یہ تھا صرف ایک ان کے پاس اشو ہے کہ ولید بن جمعی کو کہہ دو غلط تھے لہٰذا انہوں نے کہا وَهُوَ حَالِكُن وہ تو حلاق شدہ مردود لانتی اس کے یہ ترجمے کیا جاتے ہیں کہ وہ غلط آدمی تھا اب اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا نَرَاهُ يَعْلَمُ مَنْ وَضَعَ الْحَدِيثَ اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ولید کو معلوم تھا کہ یہ روایات کس نے بنائی ہیں یعنی یہ جو واقع اقبع والی روایات ہیں اس زمانے میں کہ جب ان کو پر عمل ان کو مانا جاتا تھا حجاز میں اور عراق میں اب یہاں پر ولید ابن جمعی کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے جو دلیل لے کے آئے ہیں وہ کیا دلیل لے کے آئے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ رَوَا أَخْبَارًا اس ولید ابن جمعی نے بلا شک اخبار اخبار جمع ہے خبر کی یعنی ایک روایت نہیں دو روایت نہیں کم سے کم تین یا اس سے زیادہ بیان کی ہیں اور جب اخبار کہا جاتا ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو تین روایتیں میری نظر سے گزری ہیں یا چار روایتیں میری نظر سے گزری ہیں یا پانچ روایتیں گزری ہیں لیکن یہ اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے عدد بیان کرنے کے بجائے کہا اخبار اب یہ اخبار جو ہیں عربی میں جب جمع کا سیغہ استعمال ہوتا ہے تو کم سے کم تین یا اس سے زیادہ تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ رَوَا أَخْبَارًا یہ اخبار کیا ہے فِيهَا ان اخبار میں ہے کیا ہے اَنَّا أَبَا بَكْر وَأُمَرَ وَأُسْمَانَ وَطَلْهَ وَصَعَدْ ابنَا أَبِي وَقَاس رضی اللہ عنہم ارادوا قتل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ والد بن جمعہ کی شخصیت کو حراب کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کافی روایات نقل کی ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ان افراد نے اور کس چیز کا ارادہ کیا وَأِلْقَاءَهُ مِنَ الْأَقَبَتِ فِي الْتَّبُوكِ اور پہاڑ کی گھاٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچے گرانے کا ارادہ کیا اب بعد میں وہ اپنی رائے دیتے ہیں وَحَضَ هُوَ الْقَذِبُ الْمُعَوضُوُ اور یہ بلکل ایک جھوٹی داستان بنائی ہوئی ہے اللَّذِیَتْ عُنُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَضِعَهُ اور خدا وَن تبارک وطلالہ لانت کرے اور حلاق کرے برباد کرے پھٹکار پڑے یہ مختلف ترجمیں عام طور پر بھی کیے جاتے ہیں جس نے اس روایت کو بنایا ہے فَسَقَتَتْ تَعَلْقُ بِهِ پس یہ سب اہمیت کی باتیں نہیں ہیں تو یہاں سے واضح ہوا کہ انہوں نے ان اخبار کو ضائع کیا ان کے زمانے تک موجود تھی یہ جنابِ ولید ابن جمعہ سے نقل ہوئی تھی ان میں یہ نام تھے ممکن ہے ان کے علاوہ بھی ہوں لیکن انہوں نے کچھ نام مثال کے طور پر بیان کر دیئے یہ بتانے کے لیے کہ یہ تو آدمی صحیح نہیں تھا لیکن اتنی بات واضح ہو گئی کہ ان کے زمانے تک اندرز میں یہ روایات موجود تھی لیکن حجاز اور عراق میں شاید ہٹا دی گئی تھی لیکن انہوں نے جو سلوشن رونڈا کیا رونڈا کہ روایتیں بھی ہٹا دی اور ولید ابن جمعہ کی حیثیت کو شخصیت کو خراب بھی کر دیا لیکن اب آپ دیکھیں کہ آگے آپ کے سامنے جو ہیڈنگ ہے وَأَمَّلْ مَوْقُوفَتُ عَلَىٰ خُزَائِفَا کہ اب یہ جو ایک موقوف روایت ہے خزائفہ پر اس کا کیا کیا فَلَا تَسْسِحُو یہ صحیح نہیں ہے وَلَوْ صَحَّتْ لَكَانَتْ بِلَا شَكْءْ عَلَى مَبَيِّنَّا مِنْ أَنَّهُمْ صَحَّ نِفَاقُهُ اور اگر یہ صحیح ہوتی کوئی شک نہیں ہے کچھ لوگ وہ منافق تھے اب یہ یہاں پر فرما رہے ہیں وَعَضُوا بِالتَّوْبَةِ اور ان لوگوں نے توبہ کی پناہ لے لی تھی کن لوگوں نے یعنی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنا چاہا ان کی توبہ کو ان کو علم ہو گیا کوئی روایت ایسی نہیں ہے ان کو علم ہو گیا کیوں کہ یہ بن عمیہ کے ہیں اور انہیں ہر اس فرد کا دفاع کرنا ہے کہ جو رسول و آل رسول کے خلاف ہے وَلَمْ يَقْتَعُ غَيْفَةُ وَلَا غَيْرُهُ عَلَى بَعْتِنِ أَمْرِهِمْ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کوئی یقین نہیں ہے حضیفہ کو اور ان کے علاوہ کسی کو کسی کے باطن کے بارے میں یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ حضیفہ کو یقین اس وجہ سے ہے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ بھی بتایا کہ ان کا کیا مقام ہے اور یہ بھی جانتے تھے انہوں نے توبہ نہیں کی لیکن آپ دیکھیں کہ یہ دفاع کر رہے ہیں کہ ان کا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے توبہ میں پناہ لے لی تھی یعنی انہوں نے توبہ کر لی تھی اور کیا معلوم حضیفہ کو کسی کے باطن کا حضیفہ کو معلوم ہے جناب حضیفہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تاکتائیت فرمائی کہ ہاں یہ منافق ہیں اب اس کے بات کہتے ہیں فَتَوَرَّ عَنِ السَّلَاةِ عَلَيْهِمْ یعنی کیا معلوم جنابِ حُزیفہ کو یہاں تک کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے یعنی ابھی اعتراض کر رہے ہیں جنابِ حُزیفہ پر کہ یہ کیوں نہیں نماز پڑھتے تھے منافقین پر ان کو کیسے علم تھا کسی کے بات ان کا بھئی ان کو علم تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی نفاق ان کی منافقت کا ذکر کیا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ ابن حضم جو ہیں ان منافقین کو ان قاتلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے والوں کا دفاع کر رہے ہیں وَفِ بَعْضِهَا أَنَّ أُمَرَ سَعَلَهُ اب یہ کہہ رہے ہیں وہ جو بعض روایات ہیں حضیفہ سے اب یہ ان کو بھی رد کر رہے ہیں جو ہم پچھلی اپنی نشد میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جناب حضرت عمر بار بار حضرت عم سلمان سے اور جناب حضرت حضیفہ سے پوچھتے تھے کہ ہم منافقین میں سے ہوں تو یہ ابن حضم ان روایات کا بھی انکار کر رہے ہیں وَفِ بَعْضِهَا أَنَّ أُمَرَ سَعَلَهُ أَنَا مِنْهُمْ کہ جناب عمر سوال کرتے تھے کہ میں ان منافقین میں سے ہوں فَقَالَ لَهُ لَا وَلَا أَخْبَرُ أَهَدًا غَيْرَكَ بَعْدَكَ اَمْلَا اس کے بعد کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا وَحَاضَ بَاطِلٌ كَمَا تَرَا اور تم جانتے ہوگی یہ بات بلکل باطل ہے لَأَنَّا مِنَ الْكَضَبِ الْمَحَضْ اَنْ يَكُونَ عمر يَشُكُّ فِي مُعْتَقَدِ نَفْسِي حَتَّى لَا يَدْرِ مُنَافِقٌ هُوَا أَمْلَا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بارے میں یعنی جناب عمر شک کریں کہ میں منافقین میں سے ہوں یا نہیں ہوں بس معلوم ہوا کہ ابن حضم نے کوشش کی کہ جتنی بھی روایات عقبہ کے بارے میں خصوصا جناب حضیفہ سے نقل ہوئیں ان کو بھی شک میں ڈال دیں اور منافقین کا دفاع کریں حتیٰ انہوں نے کہہ دیا ان منافقین نے توبہ کر لی تھی اور انہوں نے پناہ لے لی تھی توبہ کے ذریعے سے یعنی وہ پاک ہو گئے تھے پھر حضرت حضیفہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں نماز پڑھتے تھے انہیں کیا معلوم لوگوں کے دلوں کا حال تو یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے کہ ظاہر ابن عمیہ کے دربار کے وزیر ہیں نہ فقط عالم بلکہ وزیر ہیں اور انہیں اب اب ابن عمیہ کا پورا دفاع کرنا ہے کسی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے اب آپ کے سامنے ہیں ایسال فی محلہ فی محلہ بالآثار تو یہاں کی یہ ہے جل نمبر بارہ اور اس کے بھی آپ کے سامنے صفحہ موجود ہے کہ اس چھاپ میں بھی یہ سب کچھ موجود ہے اما حدیث و خضیفہ فساقتن اب آپ کے سامنے ایک پرانی چھاپ ہے جل نمبر گیارہ ہے اور منیریہ کی ادارت و طبع المنیریہ کی ہے یہ اور یہ ایک پرانہ اس کا ورجن ہے اور صفحہ نمبر ٹو ٹو فور میں ہم نے پیلے سے ہائلائٹ کر دیا ہے یہ بھی یہی والا موضوع ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہی ابن حضم نے المحلہ بالآثار میں آپ دیکھیں جل نمبر دو میں کس طرح سے جناب ابو تفیل کی شخصیت کو حراب کیا اور یہ آپ تفصیل سے ان کے بارے میں جو ہمارا ڈسکشن ہے خاتم علی صاحب کو کے بارے میں کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ ہے کہ غالی کافر منافق کے نام سے یہ موجود ہے والثانی اب یہ دوسری دلیل دیتے ہیں اس اپنے موضوع میں انہ ابو تفیل صاحب رایت المختار کہ ابو تفیل کہ جو مختار کا علمدار تھا اب یہ کیوں کہہ رہی ہے یعنی حضرت ابو تفیل ایک صحابی کی شخصیت کو جناب مختار کو تو پہلے کافر کہہ چکے ہیں اب ان کا جو علمدار ہے وہ بھی کیا ہوگا وہ کافر ہے کافر نہیں ہے تو کیا ہے کم سے کم اس کی شخصیت کا احترام ختم کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ مختار کے یہ علمبردار تھے کون خاتم الاسحاب جناب عامر بن واسلہ یعنی جناب ابو تفیل اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اور جناب ابو تفیل کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ رجت کے قائل تھے یعنی ان کے حساب سے یعنی کافر تھے یعنی صحابی کو بڑے آرام سے محلہ صاحب محلہ ابن حضم جو ہیں وہ کافر کہہ رہے ہیں اب اس کے بعد آپ دیکھیں جل نمبر اول میں محلہ میں یہ دوبارہ جو ہے حضرت مختار کو کافر بھی کہہ رہے ہیں لہٰذا ایک تابعی کون ابو عبداللہ الجدلی کو کہ اس کے لیے ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں صاحب رایت الكافر المختار وہاں پر جناب خاتم الاسحاب ابو طفیل کی شخصیت کو خراب کیا اور یہاں پر ان کی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں کس کی شخصیت کو؟ ان کے جو ایک تابعی ہیں علماء اہل سنت کسی بھی وقت کسی کو بھی کافر قرار دے سکتے ہیں چاہے وہ اصحاب میں سے کیوں نہ ہوں جیسے کہ جناب ابو طفیل اور اسی طرح سے کافر قرار دیا کس کو؟ جیسے کہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو اب آپ کے سامنے بحر الزخار تو یہاں پر ابھی یہی موضوع ہے کہ مسند بزار جل نمبر سات تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بڑی تیری سے اب گفتوب کرتے ہیں کیونکہ اب صرف ہم جناب ولید کے بارے میں گفتوب کریں گے کہ ان کی کیا حیثیت ہے تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہ یہ ولید ابن جمعیل سے نقل ہوئی ان ابی طفیل اب آخر میں کیا کہتے ہیں ان کی شخصیت کو خراب کرنے کے لئے ان سب کا حدف یہ ہے کہ واقع عقبہ والی روایات کو کسی طرح سے بلکل ضائع کر دیا جائے اس کی حیثیت کو ختم کر دیا جائے وَلْوَلِدِ ابن جمعیل حَوَا فَمَعْرُوفٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَتْ فِيْهِ کہ ورید ابن جمعیل جو ہے معروف ہیں لیکن ان میں ایک پرابلم ہے وہ پرابلم کیا ہے فِيْهِ فِيْهِ شِعِيَتٍ شَدِيدَتٍ کہ ولید ابن جمعیل میں شدید شیعت ہے اب یہاں پر یہ کیا پرغام دینا چاہ رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ ولید ابن جمعیل کی روایات کو نہ مانا جائے کیوں کہ یہ کٹر شیعہ ہیں کون ہیں یہ تابعی ہیں کس کے شاگرد ہیں صحابی یا جناب ابو تفیل کے لیکن انہوں نے ابو تفیل کو کب چھوڑا جو شاگرد کو چھوڑیں گے یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہوا لطف ہوا کہ جناب حضیفہ کو چھوڑ دیا اب آپ کے سامنے سی ایر ای علام نبلا جل نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے فور سکس سیون اب یہاں پر آپ دیکھیں جناب ابو تفیل کے بارے میں یہ کون ہے خاتم الاصحاب ان کا پہلا انٹرڈکشن ہی ہے خاتم من رعا رسول اللہ فی الدنیا اب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وعسم ابی تفیل آمیر ابن واصل ابن عبداللہ بن امر اللیسی الکنانی الہجازی اور بعد میں کہتے ہیں الشیعی یعنی آج جن صحابہ کا شور مچانے والے خاتم الاصحاب کو تانہ دے رہے ہیں شیعہ ہونے کا نفخ شیعہ ہونے کا بعد میں کہہ رہے ہیں کانہ من شیعت امام علی لیکن مسئلہ یہاں پر ختم نہیں ہو رہا مسئلہ کہاں پر ختم ہو رہا ہے کہ آخر میں آپ دیکھیں یہ بیچ والی ہم چیز نہیں پڑھ رہے عبارت ٹائم کافی گزر جائے گا اور یہ موجود ہے خاتم الاصحاب کے موضوع میں نے ڈسکس کیا ہے قیلہ کہا گیا ہے کہ جناب ابو طفیل حامل رایت مختار یعنی مختار کے علم بردار تھے کہ جب مختار ظاہر ہوئے عراق میں رضوان اللہ تعالی علی علی المختار وعلی ابو طفیل اب آپ کے سامنے ہے المعارف لیبن ابی قطعبہ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ان کا انٹرڈیکشن کرایا جا رہا ہے صفحہ نمبر 341 میں ابو طفیل الکنانی رضی اللہ عنہ وہو ابو طفیل عامر بن واسلہ راہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکان آخر من راہ موتا یہ آخری تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اب ان کے بارے میں کیا ذکر ہو رہا ہے مات بادہ سنت میاں یہ سو سال کی سو ہجری کے بعد دنیا سے رخصد ہوا دنیا سے رخصد ہوئے شاہد ماء علی المشاہد کلہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شریک تھے وکانا ماء المختار اور یہ مختار کے ساتھ تھے صاحبو رائیتے ہی اور یہ مختار کے علم بردار تھے وکانا يؤمنو برجع اور یہ رجت پر ایمان رکھتے تھے اب ان کا ذکر ہو رہا ہے کہاں پر سکس ٹوئنٹی فور صفحے پر کن کے زمن میں ان کا ذکر آ رہا ہے اسماع الغالیت من الرافضا کہ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب میں سے جو غالی تھے اور رافضی تھے اب آپ دیکھیں غالی یعنی غلو کرنے والے کافر اور کون رافضیوں میں سے کافر ان رافضیوں میں سے اور غالیوں میں سے ایک کون تھے وہ شیعہ تھے اور وہ کون تھے خاتم الاسحاب ابو تفیل صاحبو رائیت المختار اب پھر ان کی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں کیونکہ جناب مختار کو کافر کہا جا رہا ہے اب یہ کسی اور کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے ابو تفیل کے بارے میں یہ آخری صحابی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اب آپ کے سامنے ہیں سی ار اے آلام نوبلہ جل نمبر دس اور صفحہ نمبر ہے نائنٹی ٹو تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان روایات کو ختم کرنے کے لئے یہ فرما رہے ہیں یعنی صاحب سی ار اے آلام نوبلہ زہبی صاحب قلتو کلام الاقران اذا تبرحنا لنا انہو بحوى واسبیتن کہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے لئے یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارے بڑوں نے کچھ باتیں لالچ ہوا ہوس اور تاثب کی بنیاد پر کی اب یہاں پر اخران سے مراد ہیں وہ ان کے بڑے علماء اور وہ ان کے فقہ میں اور علم میں آئمہ جو ایک دوسرے کے خلاف بولتے تھے جیسے کہ امام احمد ابن حنبل جناب ابو حنیفہ کی خوب توہین کرتے تھے تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ دو اخران ہیں انہوں نے جو کچھ ایک دوسرے کو تفتیو علیہ تو ان پر توجہ نہیں دینی چاہیے بلیتوہ ان کو لپیڑ دیں یعنی غائب کرنے شپا دیں وَلَا يُرْوَا اور ان باتوں کو نقل نہیں کرنا چاہیے تو یہ تو ہے ایک پہلی گفتگو کہ ان باتوں کو ڈسکس نہ کریں یہ بالکل وہی موضوع ہے جو دنیا آئیل سنت میں کہا جاتا ہے کہ اصحاب کے مشاجرات کا ذکر نہ کیا جائے لیکن اس سے پہلے کہتے ہیں کہ جو ہمارے آئمہ ہیں جیسے امام ابو حنیفہ بغیرہ ان کے جو اختلافات تھے خصوصا امام احمد ابن حنبل بہت مضمت کرتے تھے ابو حنیفہ صاحب کی تو ان کو ذکر نہیں کرنا چاہیے لیکن اصل موضوع یہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ کیا ڈسکس کر رہے ہیں جیسا کہ ہمارا اجمع ہے کہ خاموش رہیں اکثر کے بارے میں جو کچھ اصحاب کے درمیان اختلاف اور جنگیں ہوئیں یعنی مشاجرات ہوئے اور جو آپس میں جنگیں ہوئیں اصحاب کے درمیان جو اختلافات ہوئے ایک دوسرے کو برا کہا لڑائیاں ہوئیں ان کو بھی ڈسکس کرنا کرنے پر ہمارا اجمع ہے اور جو ان کے درمیان قتال ہوا قتال کے بعد آپ دیکھیں کیا لکھتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا لیکن خدا ون تبارک وطالعہ سے ہماری دعا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا ہے جنگیں کی ہیں لیکن اللہ ان سے راضی ہو جائے تو یہاں پر اور ہمارے اور اہل سنت کے درمیان جو فرق ہے وہ اصل فرق یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو چھپا دیتے ہیں اب ہم جب انہیں ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے توہینیں صحابہ کر لی جبکہ جب بھی ہمارے علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ اور صحابہ کے قتال کو یعنی آپس میں دوسرے کے قتل کرنے کو اور جنگوں کو ڈسکس کرنا حرام ہے تو جس وقت یہ بیان وہ دیتے ہیں تو اس وقت وہ خود ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں اس اعلان کے ساتھ کہ یہ سب کچھ ہوا تو تھا لیکن اس کو ڈسکس کرنا حرام ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ میرے باپ کے شراب پینے کا ذکر نہ کرو اس ذکر کو وہ رکوا رہا ہے اس اعلان کے ساتھ کہ اس کا باپ شرابی تھا اینن یہی کیفیت ہمارے برادران اہل سنت کے علماء کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا حرام ہے اور جب فرماتے ہیں تو اسی وقت خود بھی مشاجرات صحابہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور صحابہ کی جنگوں اور قتال کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں فرق کیا ہے وہ ہم بیان کر چکے کہ ہم اسے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سب کچھ ہوا تھا لیکن چھپا لو اب اگر کسی کا سر کٹ کے اینٹوں کے طور پر استعمال کیا جیسے کہ جناب حضرت مالک ابن نبیرہ کا تو صحیح ہے اگر ہماری مسئلت میں ہوا تو چھپا دیں گے اور اگر نہیں ہوا تو ہموں نے کافر قرار دے دیں گے کیونکہ بڑی شخصیت کو ہمیں بچانا ہے وَمَا ظَالَ يَمُرُّ بِنَا ذَلِكَ فِي الْدَوَابِينَ فِي الْدَوَابِينَ وَالْكُتُبْ وَالْأَجْزَاءَ اور یہ سب کچھ ہمارے اور ہمارے علماء کے سامنے ہیں یعنی یہ سب کتابوں میں پائے جاتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کیا کہہ دیا انہوں نے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب کیا ہے کہ یہ منقضہ ہیں اور ضعیف ہیں اور بعض انہیں سے جھوٹ ہیں تو ظاہر ہے کہ دفاع تو اپنا انسان کرتا ہی ہے اب کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے ان روایات کے ساتھ پس لازم ہے فَيَمْبَغِيْ تَيُّهُ وَإِخْفَأُهُ بَلْعِدَامُهُ لازم ہے کہ ان روایات کو لپیٹ دیں تَيُّهُ یعنی چھپا دیں یا ضائع کر دیں تقریباً اسی معنی میں ہے چھپا دیں اور کیا کریں بلکہ ان کو نابوت کر دیں یعنی جلا دیں دریا میں ڈال دیں لیکن ان کو پبلک کی نگاہ سے ہٹا دیں کیوں ہٹا دیں تو اس کے بعد کہتے ہیں لِتَسْفُعَ الْقُلُوبِ تاکہ صحابہ کے بارے میں لوگوں کے دل صاف ہو جائیں وَيَتَبَفَّرَ عَلَى حُبِّ السَّحَابَةُ اور لوگوں میں صحابہ کی محبت ہو اب یہاں سے معلوم ہوا کہ ان کو علم ہے کہ صحابہ نے ایک دوسرے کو قتل کیا ایک دوسرے کو مارا ایک دوسرے سے جنگیں کی ایک دوسرے کی تکفیر کی لیکن یہ کہتے ہیں کہ چھپا دیں پس ہمیں اور اہل سنت میں سرکھ فکر فرق ہے وہ بھی برا مانتے ہیں صحاب کے بارے میں کہ انہوں نے برا کیا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بعض نے برا کیا وہ کہتے ہیں کہ چھپا دیا جائے ہم کہتے ہیں کہ نہ چھپایا جائے دین سب کے لیے برابر تھا فقط یہ کہ اس نے دیکھ لیا تو اس کو ہر جرم کی اجازت ہو گئی یہ صحیح نہیں ہے اور کیا کیا جائے وَتَرَضِي یعنی یہ لوگ پھر دعا کرنے کا سرست ہے کہ یا اللہ تو ان سے راضی ہو جا اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ ان روایات کا عوام سے اور علماء سے چھپانا واجب اینی ہے وَقَدْ يُرَخَّصُ فِي مُتَعْلِعَتِ ذَلِكَ خَلْوَةً لِلْعَالِمِ وَالْمُنْسِفِ الْعَرِيِّ مِنَ الْحَوَا صرف ان علماء کو اجازت ہے ان کو پڑھنے کی یعنی جہاں پر اصحاب کے قتل عام کا ذکر ہے لڑائیوں کا ذکر ہے صرف ان علماء کو اجازت ہے ان کو پڑھنے کی جو تنہائی میں پڑھیں ایک شرط انصاف کرنے والا اور ہوا اور حوث سے آری ہو انصاف کرنے والے سے کیا مورد یعنی سب کچھ سننے کے بعد کہہ دے کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے پس ہم بار بار بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں اور علماء اہل سنت میں جو فرق ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھپا دو ہم یہ کہتے ہیں کہ چھپانا نہیں چاہیے کیونکہ جن لوگوں نے اہل بیعت پر ظلم کیا یا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہم ان کو اپنا آئیڈیل نہیں مان سکتے پس نتیجہ نکلا کہ ہمیں اور اہل سنت میں اصحاب کے معاملے میں کیا فرق ہے ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ بتایا جائے تاکہ ان کو آئیڈیل نہ سمجھا جائے وہ کہتے ہیں سب کچھ چھپا دیا جائے اور اچھوں کو اور بروں کو برابر کر دیا جائے بے شرط ہیں یستغفر اللہم اور ساتھ میں ایک شرط کیا ہے وہ ہوتے رہیں کرتے رہیں اور آپ کا کام ہے کہ ان کو چھپائیں اور استغفار کریں تو یہاں تک بات واضح ہو گئی سیرِ عالمِ نوبلہ میں تو یہ ایک مثال ہے یہ والا موضوع کتب اہل سنت میں آپ کسرس سے ملے گا کہ مشاجراتِ صحابہ کو بیان نہ کریں یعنی ایک طرح سے بین لگا رہے ہیں کس پر کہ یہ ہوا تو ہے اس پر انکار نہیں ہے اس کو آپ بیان نہ کریں یہ اچھے ہوں برے ہوں قاتل ہوں مقتول ہوں ان کو سب کو برابر کر دیں اور کیا کریں ان چیزوں کو چھپا دیں غائب کر دیں اور ضائع کر دیں اگر کچھ رہ جائے تو پبلک میں نہ پڑھیں صرف علماء پڑھیں اور یہ ہو رہا ہے پھر ہم بتائیں کہ ہم میں اور اہل سنت کے علماء میں یہ ایک اہم فرق ہے ہم کہتے ہیں قاتل مقتول ظالم مظلوم برابر نہیں ہیں آپ کے سامنے السوائق المحرقہ صفحہ نمبر ہے اور یہاں پر ایک مثال دی جا سکتی ہے اور وہ مثال یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نو کی طرح سے ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی وفی روایت المسلم من تخلف انہا غرقہ مسلم میں یہ نقل ہوا کہ جس نے بھی میرے اہل بیت سے یا اہل بیت کے سفینے سے مو موڑا تو وہ کیا ہوگا وہ ڈوب جائے گا وفی روایتن حلقہ اور بعض روایت میں آیا ہے کہ وہ حلاق ہو جائے گا یعنی کیا مراد ہے حدیث سفینہ سے کہ اے مسلمانوں تمہارے درمیان میرے اہل بیت سفینے نو کی طرح سے ہیں توفان آ چکا ہے اگر تمہیں بچنا ہے تو سفینے نو میں سوار ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے اور اگر سوار نہیں ہوگے تو مر جاؤ گے حلاق ہو جاؤ گے غرق ہو جاؤ گے ڈوب جاؤ گے پس جو اہل بیت سے وابستہ نہیں ہوا جنہوں نے اہل بیت سے دین نہیں لیا وہ غرق ہو جائیں گے تو یہ مثال ہے یہ فرماتے ہیں کہ مسلم میں آگے جا کے کیا کہتے ہیں کہ مسلم میں یہ جملہ موجود ہے لیکن آپ کو تاجب ہوگا کہ صحیح مسلم میں ان کے زمانے تک یہ روایت موجود تھی کہ جو بعد میں ہٹا دی گئی اب کہا جا سکتا ہے ممکنے سے ان سے غلطی ہو گئی ہو چلیں جی غلطی ہو گئی ہوگی لیکن سیر اعلام النبلہ میں اور دیگر علماء نے واضح کر دیا ہے کہ اصحاب کے موضوعات کو چھپایا جائے اور یہ فتوہ تو سب کی نگاہوں میں ہی ہے کہ علماء اہل سنت بار بار کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا حرام ہے اصحاب کی جنگوں کو بیان کرنا حرام ہے پس مشاجرات کو بھی مان رہے ہیں اور جنگوں کو بھی مان رہے ہیں آپ کے سامنے طبقات القبرہ جلد نمبر سات اور یہاں پر بھی بڑی تیز سے بیان کرتے ہیں ولید ابن عبداللہ بن جمعہ من انفسہم وکانا ثقہتن ولہو احادیث تے فرماتے ہیں کہ یہ ولید ابن جمعہ ثقہ تھے کہ یہ جو روایت نقل کرتے تھے ابو تفیل سے کرتے تھے اور ہم بتا چکے کہ ابو تفیل آخری صحابی ہیں خاتم الاسحابیں ان کو بھی شیعہ غالی کٹر اور پچاس چیزیں کہہ کے جو ہے وہ خراب کیا نہیں کوشش کی گئی اور جناب ولید بن جمعہ کو بھی کی گئی اب ان کے بارے میں بیان ہوئے کہ احمد بن حمبل کے بیٹے کہتے ہیں خدسنا عبد الرحمن خدسنا عبداللہ بن احمد بن محمد بن حمبل فیما کتب علی قال قال ابی میرے والد کہتے تھے الولید بن جمعہ لیسا بہی بعثن اور ہم نے دکھایا کہ محسنت احمد بن حمبل میں انہوں نے ان کی روایات کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے بیان ہوا کہ یاہیہ بن معین انہو قال الولید بن جمعہ ثقہتن کہ ابن معین کی نزدیک بھی یہ ثقہ تھے حدسنا عبد الرحمن قال صعل ابی ان ولید بن جمعہ قال صالح الحدیث میرے والد سے امام حمد بن حمبل سے پوچھا گیا کہ ولید بن جمعہ کیسے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ صالح الحدیث ہیں اسی طریقے سے ابو ذرعہ سے سوال کیا گیا جناب ابن جناب ولید بن جمعہ کے بارے میں انہوں نے بھی فرمایا اللہ بعثا بہی اب آپ کے سامنے ہیں من تکلم فیہ وہوا موثق او صالح الحدیث کہ جن کے بارے میں گفتوب کی گئی ہے لیکن وہ موثق ہیں صالح الحدیث ہیں ان میں سے ایک آنے ولید بن جمعہ ہیں ولید بن جمعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا پورا یہ نام ہے ان کے بعد بارے میں کہا جاتا ہے اب ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ شیعہ تھے وجہ کیا ہے کہ یہ دشمنان آل رسول کو پہچانوا رہے تھے تو کیا کیا جائے کہ اہل سنت کے درمیان ان کی شخصیت کو خراب کیا جائے کہہ کے کہ شیعہ ہیں اور ان کی بات کو نہ سنا جائے تہذیب الکمال فی اسماع الرجال اور جلد نمبر ہے اکتس اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے کہ ان سے نقل کیا ہے بخاری میں عدب المفرد میں اور ترمیزی میں نقل ہوا ہے مسلم میں نقل ہوا ہے دعود میں ترمیزی میں اور نسائی میں الولید بن عبداللہ بن جمعی الزہری القوفی والد و ثابت بن ولید بن عبداللہ بن جمعی وقد ینصبو الى جدہی ایزن وربعن ابراہیم النقی وعبیت تفیل آمر بن واصلہ اللیسی کہ انہوں نے نقل کیا ہے ان کی روایت نقل ہوئی ہے بخاری میں بھی بخاری نے نقل کیا لیکن کس میں صحیح بخاری میں نہیں عدب المفرد میں ہے مسلم میں نقل ہوئی ہے سنن دعود میں نقل ہوئی ہے ترمیزی میں نقل ہوئی ہے نسائی میں نقل ہوئی ہے اور یہ نقل کرتے تھے روایتیں ابراہیم نقی سے اور ابھی تفیل آمر بن واصلہ اللیسی سے اور ان کے بارے میں آگے آخر میں آپ دیکھیں اگلے صفحے میں صفحہ نمبر 36 میں لَيْسَ بِهِ بَعْسُنُ اور اس کے بعد ان یحیٰ بن معین کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ استقاہیں قَذَالِكَ قَالَ عِجْلِي وَأَبُوْ زُرْعَ لَابَاسَ بِهِ اور ابو حاتم فرماتے تھے صالح الحدیث میزان الاعتدال فی نقد الرجال میں جل نمبر 4 صفحہ نمبر 337 میں بھی ان کے بارے میں بہت واضح الولید بن جمعی ہوا ابن عبداللہ بن جمعی الزخری الكوفی ان ابی تفیل یہ نقل کرتے تھے روایات کو ابی تفیل سے ان کی توسیق کیے ابن معین نے وَأَجْلِي وَقَالَ اَحْمَد وَأَبُوْ زُرْعَ لَيْسَ بِهِ بَعَاسَ وَقَالَ أَبُوْ حَاتِم صالح الحدیث تو ہر جگہ ان کی تعیید ہو رہی ہے تقریب التہذیب صفحہ نمبر 1049 میں بھی یہاں پر ان کو واضح کہا جا رہا ہے کہ یہ ولید بن عبداللہ بن جمعی المکی نزیر الكوفہ صدوقن یہمو لیکن ان کے بارے میں ان کی شخصیت میں احام کیا گیا ہے وَرُومِيَا بِتْتَشَيُّ اور ان کو نزبت دی گئی ہے توہین کی گئی ہے یا ان کو نزبت دی گئی ہے کس سے تشیع سے اب اس کے بعد ہے تکمیل فِي جرحِ وَتَّعَدِيل تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو صفحہ نمبر 98 میں واضح ہے کہ ان سے نقل کی یہ روایات بخاری نے مسلم نے داؤد نے ترمیزی نے نسائنِ الولید بن عبداللہ بن جمعی الزہری القوفی قَدْ يُنْسَبُ اِلَعْ جَدِّهِ آخر میں آتا ہے لَيْسَ بِهِ بَعْسُن اور ان کے بعد آپ دیکھیں سقا ہے لَا بَعْسَ بِهِ اور صَالِحُ الْحَدِيث تو یہاں سے پتا چلا کہ اس قسم کی روایات کتب اہل سنت میں موجود تھی جن میں بعض لوگوں کے نام آئے وہ نام ہوں اپنی زبان سے دوبارہ بیان نہیں کرتے برادران اہل سنت کو حق ہے کہ وہ نہ مانیں لیکن ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی روایات اگر کبھی ہمارے یہاں ملیں تو کبھی شور نہ کریں یہ روایات ان کیاں بھی موجود ہیں نہ فقط ایک روایات ابن حضم کے بقول کہ یہ اخبار تھے بہت ساری ایسی روایات تھی اور ابن حضم کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی ان روایات کو رد کرنے کی انہوں نے ان روایات کو رد کرنے کے لیے سہارا لیا کہ ولید بن جمعی کو حالق کہا اور آخر میں ہم بتا چکے کہ ولید بن جمعی سے جتنی بھی روایات ہیں وہ صحیح نقل ہوئی ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو محبت کے ساتھ رہنے اور ڈائیلوگ کی فضاء کو برقرار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین